صلاة خیر من النوم اگر میں جلد گھر پہنچ جاؤں تو کہتی ہے آج جلدی کیوں آگئے اختر بھائی کہتے ہیں کہ ان حالات سے تنگ آ کر میں نے اپنی پریشانی اپنے دوستوں کو بتائی میرے ایک دوست نے کہا کہ میں تمہیں ایک بزرگ شخصیت کے پاس لے کر جاؤں گا وہ ضرور تمہارے مسئلے کا حل بتائیں گے پھر میرا دوست اگلے دن مجھے اس بزرگ شخص کے پاس لے گیا میں نے اپنی تمام کہانی بابا جی کو بتائی اور میں نے کہا کہ میں نے بہت سبر کر لیا ہے لیکن میری بیوی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو قتل کر دینے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دوں بابا جی نے کہا میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا اور تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے اور پھر بابا جی نے اپنے ہاتھ میرے کندوں پر رکھ کر کہا بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا چلو اثر کی نماز کا وقت ہے چل کر نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے مسئلے کا حل کیا ہے اختر بھائی بتاتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو بزرگ نے مجھے اور میرے دوست کو بیٹھنے کو کہا اور خود اپنے گھر کے اندر چلے گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بزرگ آئے تو ان کے ہاتھوں میں پانی کی ایک بوتل تھی بابا جی نے وہ بوتل مجھے پکڑاتے ہوئے کہا بیٹا یہ لو یہ بوتل اپنے پاس رکھ لو اور تم نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بوتل سے ایک گھونٹ پانی اپنے موں میں ڈال دینا ہے اور اس پانی کو تم نے پینا نہیں ہے آدھے گھنٹے تک تم نے اس پانی کو اپنے موں میں ہی رکھنا ہے اور اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارنا اور آدھے گھنٹے کے بعد تم نے اس پانی کو پی لینا ہے اختر بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے اور دل میں میں نے کہا کہ اللہ پاک اسی علاج سے میری بیوی کے پاگل پن کو ٹھیک کر دے اختر بھائی آگے بتاتے ہیں کہ میں نے وہ بوتل اپنی جیب میں رکھ لی اور اپنے دوست کے ساتھ واپس آ گیا پیارے دوستو بابا جی کے اس پانی نے کیا کمال کیا اور اختر بھائی کا مسئلہ کیسے حل ہوا اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکشن کو ضرور اون کریں تاکہ لاٹیشٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے پیارے دوستو اختر بھائی بتاتے ہیں کہ اگلے دن جب میں گھر کے باہر پہنچا تو میں نے اپنی جیب سے بابا جی کی دی ہوئی بوتل نکالی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک گھونٹ پانی اپنے موں میں ڈال دیا اور موں بند کر کے گھر میں داخل ہو گیا میں گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑی تو پھر کیا تھا کہنے لگی آگئی آپ میں نے آپ کو کچھ سامان لانے کا کہا تھا کدھر ہے سامان میں نے سامان اس کو تھما دیا اور خاموشی سے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ وہاں اپنا آدھا گھنٹہ گزار سکوں جیسے بابا جی نے مجھے بتا تھا اختر بھائی بتاتے ہیں کہ دوسرے دن بھی میں نے ایسا ہی کیا اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی موں میں پانی ڈال لیا اور گھر میں داخل ہوا میرے بیوی میرے موں کو دیکھنے لگی کہ میں اس کی باتوں کا جواب ہی نہیں دے رہا البتہ ایسا کرنے سے مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اور میری بیوی بھی میرے اس رویے سے خوش تھی کہ میں اس کی باتوں پر اس سے جھگڑا نہیں کر رہا اور پھر اسی طرح سے پانچ دن گزر گئے اور علاج نے کافی کام کیا تھا اس لیے میں اس دن بابا جی کی خدمت پہ چلا گیا ان کو سلام کیا اور ان کے پاس بیڑھ گیا بابا جی نے پوچھا بتاؤ بیٹا کیا حال ہے میں نے کہا بابا جی میری بیوی تو بلکل ایسی ہو گئی جیسے وہ دلہن بن کر آئی تھی اس کا رویہ بہت حد تک بہتر ہو گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے پانی میں کیا ڈال کر دیا تھا اس سے زبردست کام کیا ہے تو بابا جی بولے بیٹا میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا میں نے تو صرف تمہیں اپنے گھر کے گڑھے سے پانی ڈال کر دیا تھا یہ سن کر میں حیران نہیں گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے پھر کہا بابا جی ضرور آپ نے اس پر کوئی دم درود پڑھ کر دیا ہوگا کہ ایسا کرنا شروع ہو گیا تو بابا جی نے کہا نہیں بیٹا اصل بات یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو مسئلہ تھا اس کی دو بات تھی ایک تو تم جب سارا دن کام کر کے گھر پہنچتے تھے تو تمہارا جسم آرام چاہتا تھا اور تم چاہتے تھے کہ تم آرام کرو جبکہ دوسری طرف تمہاری بیوی سارے دن خاموش رہ کر تنگ ہو گئی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ باتیں کرے لیکن بات کرنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ تم سے لڑ پڑتی تھی اور تم دونوں ہی لڑنا شروع ہو جاتے تھے تمہارا کام تھا کہ تم اپنی بیوی کی بات سنتے اس کو حوصلہ دیتے اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ تم کو آدھا گھنٹا موہ میں پانی رکھنے کو کہا تاکہ تم اپنی بیوی کی باتوں کو سن کر آدھے گھنٹے میں تمہارا موہ ٹھیک ہو جائے اور تم آپس میں بات کرو اور یہ ہی تمہارا علاج تھا بیوی کے رویے کا تم نے ہی علاج کرنا تھا اس کو سمجھانا تھا کیونکہ عورتیں پیار کی زبان سمجھتی ہیں اور مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا احساس کرے اور اس کو پیار سے سمجھائے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو سمجھ کر ہی اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ گھر میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے امید رکھتے ہیں کہ دوسرا پہل کرے ورنہ ایک پہل کرتا ہے اور نہ دوسرا پہل کرتا ہے اور یوں کرتے کرتے معاملہ بگڑ جاتا ہے اور پیارے دوستو ایسا ہی کچھ اختر بھائی کی زندگی میں بھی ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی طرف سے چاہتے تھے کہ وہ ان کے آگے نہ بولے اور بیوی چاہتی تھی کہ اختر بھائی ان کی سنے اور ان کے آگے نہ بولے اور بابا جی نے جب یہ ایک خاموش کرہنے کا نسخہ دیا تو پھر دوسرا خود بخود ہی خاموش ہو گیا اور دونوں کی زندگی خوب پرسکون ہو گئی پیارے دوستو بابا جی کے بتلائے ہوئے علاج کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے کومیٹ میں ضرور بتانا ہے اسے ملتی جلتی ایک اور کہانی بھی ایک عورت نے جب کسی بزرگ سے یہ شکایت کی کہ اس کے اور اس کے شوہر کے بیچ بہت جھگڑا رہتا ہے تو اس بزرگ نے اس عورت کو تعویز بنا کر دیا اور کہا کہ جب بھی تمہارا شوہر گھر آئے تو تم نے اس تعویز کو اپنے دانتوں کے نیچے دبا لینا ہے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا عورت نے ایسا ہی کیا تو ان کے درمیان جھگڑا ختم ہو گیا پیارے دوستو اس کہانی میں بھی یہی فارمولہ ہے کہ جب زیادہ شکایتیں نہیں ہوگی خاص طور پر اس وقت جب شوہر تھکا ہوا آئے اس وقت اس کو گھر میں خوشی ملے گی اور فرصت کے وقت میں ادھر ادھر کی باتیں شیئر کی جائیں گی تو گھر میں سکون آ جائے گا اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے اصل میں یہ کام بغیر مو میں پانی رکھے اور بنا تعویز رکھے بھی ہو سکتا تھا بس یہ تو سمجھانے کا ایک انداز تھا اور پیارے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ شکسن میں کومنٹ کر کے بس آ سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ